اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان شرقادری آج پروگریسف گروپ کے ذریعہ احتمام ہے ہم اجلاس کا انقاط کیا گیا ہے اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہر دل عزیز بزنس لیڈر ہیں تجارتی حوالے سے سنتی حوالے سے ٹریڈرز کے حوالے سے بزنس کے جتنے بھی مسائل ہیں ہمیشہ آپ کو آپ ان کو دیکھتے ہیں تاجروں کے جو بھی مسائل ہوں اس میں پیش پیش نظر آتے ہیں محمد اجاز تنویر جو ہے وہ لاہور چیمر آف کومیس کے اگزیکیٹیو کمیٹی میمبر منتخب ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے آج کے اجلاس کے حوالے سے مستقبل کے لاح عمل کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے اچھا جی اجاز صاحب ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو آپ کی خوشی میں پورا پاکستان مبارک بادے آپ کو پیش کر رہا ہے ماشاء اللہ جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے جس طرح آپ نے پیار لیا لوگوں کا اور جس طرح آپ سے پیار کرتے ہیں چونکہ آپ نے ماشاء اللہ کار کردگی بھی اس طرح کی تھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے رہے کیا ایجنڈا لے کر جارہے ہیں لاہور چیمر آف کومیس میں بسم اللہ الرحمن 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 پہل سب سے پہلے تو میں پروگرسیو گروپ کی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سیڈ دی اور میں الیکٹ ہوا تو میں انشاء اللہ میری کوشش یہی ہے کہ جو بزنس کمیونٹی کے جتنے بھی ایشیوز ہیں ان کو ٹو دی پوائنٹ پکڑوں اور ان کے پر آر این ڈی کروں اور وہ اپنے چیمبر کے تھو جو ہے گورنمنٹ کے ایوانوں کے اندر پنچھا ہوں تاکہ جو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور ایکانومی بہت زیادہ نسٹراب ہے سلاب سے جو آگے آنے والے حالات خراب ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف اپنی بزنس کمیونٹی کے دیں کیونکہ بزنس کمیونٹی کو ریلیف ملے گا تو یہ بے روزگاری اور جو آگے ڈیزاستر آ رہا ہے ایکانومی کا وہ سیدھا ہوگا انشاء اللہ اپنی کوئی کوشش کریں گے کہ ٹو دی پوائنٹ ریسرچ بیس جو ہیں وہ پرپوزل جو ہیں بنا کے ایوان کے اقداروں میں بجوائیں تاکہ جو کمیونٹی کو جو فائدہ ہو آپ نے آر این ڈی کا نظام خود مربوط آپ کا نظام ہم نے سنا آپ نے دیکھا بھی آپ نے جو بڑے بڑی ادارے فیڈیشن آف پاکستان چیمبرز آف کومس نے اب جو رفانک بالشیخ صاحب نے وہاں پہ آر این ڈی کا ڈیپارٹمنٹ بنایا آپ نے بھی بنایا وہاں ریسرچ کر رہے ہیں انڈسٹریز کے حوالے سے ٹریڈ کے حوالے سے مثال تو جانتے ہیں آپ ہمارا جو پروگرسیو گروپ ہے انہوں نے دس سال پہلے ہم نے یہ آر این ڈی کا شعبہ بنایا تھا اور ہم نے بہت ساری ایسی پرپوزل اور بہت سارے پروجیکس بنائے جس کے اندر ہم نے ریٹیل انڈسٹری کے حوالے سے پوری پرپوزل بنا کے بھیجی اور ساری چیمبرز نے نہ صرف لاہور چیمبر نے باقی چیمبرز نے بھی اس کو پسند کیا اس کے علاوہ ہم نے سمگلنگ کے اوپر ایک پوری ریکمینڈیشنز بنائی پھر ہم نے جو ہے وہ سمال انڈسٹریز کو کیسے فائل کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بنائی اجلاس میں یہ فیصلہ کی ہے کہ ہم بڑا ایک سیکٹریٹ شروع کر رہے ہیں اور اس کے اندر آر این ڈی کو اور بڑا کر رہے ہیں تاکہ جو مسائل ہیں نہ صرف مسائل کو ہم صرف پین پوائنٹ کریں بلکہ اس کے سلوشن بھی ساتھ پیش کریں تو انشاءاللہ پروگرسیو جو گروپ جو ہے وہ مسائل کے ساتھ اس کے حل اور اس کے لیے جو ہے وہ عملی اقدام کرے گا جو موجودہ ملکی حالات ہیں معاشی حالات ہیں اس میں جو گروپ ہیں گروپوں کو ان لوگوں کو تیار کرنا چاہیے جو کہ ملکی معاشی حالات سے آشنا ہوں اور تمام مسائل کو حل بھی کروا سکیں اور ایوان اقددار کے سامنے بخوبی پیش کر سکیں موسیقا موسیقی